الحمدللہ بالعالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمند کلول فی السلم کافہ آمند باللہ صدق اللہ العظیم بصدق رسوله النبی الكریم والامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا شفی المذنبین وعلى آلیکہ واسحابکہ یا رحمت للعالمین مؤسس و مقرب علماء کرام مہمان زی احتشام موجز سامین اکرام میں ایک طالب علم ہوں اور اسی حوالہ سے کچھ باتیں آپ کی گوشت گزار کرنے کی کوشش کرنی ہے سامین محترم یاد رکھیں اسلام جو ہے اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے چار حصوں میں میں نے جو شیلہ خطاب نہیں کرنا وہ اپنی صاحب تشریف فرما ہے وہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کتنے حصے ہیں چار پہلے نمبر بھی یاد رکھیں اقائد ہیں کیا ہے اقیدہ آرہی صلات اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے اقیدہ جو اس کو بیان فرمایا سب سے پہلے فرمایا قل ہو اللہ احبوب کہہ دیں کہ اللہ کیا ہے واحد ہے وہ یکتہ ہے پہلے اقیدہ کو بیان کیا گیا اور اس کے بعد عبادات نماز روزہ حج یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادات میں آتی ہیں یہ بھی ایک اسلام کا حصہ ہے اور تیسرا اسلام کا حصہ جس کو معاملات کہتے ہیں اقیدہ بھی درست ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے بندے کو عبادت بھی کرنی چاہیے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ معاملات ہیں بندے کے معاملات بھی صحیح ہونی چاہیے اور یاد رکھیں چوتھے نمبر پہ نظام مصطفیہ آپ مجھے بتائیے گا کیا پاکستان حاصل کرنے کا مقصد اقیدہ درست کرنا تھا کیا انڈیا والوں کا اقیدہ درست نہیں جہاں پہ جو ہے وہ بریلی کے شہنشاہ موجود ہے موجود شاہ موجود کیا ان کا اقیدہ درست نہیں آپ بتائیں کیا انڈیا میں جو رہتے ہیں کیا وہ عبادت نہیں کرتے ہیں وہ عبادت بھی کرتے ہیں اقید بھی ہوں کے درست ہیں بھئی معاملات جو ہیں اس میں بھی کمی ہیں ہمارے ہاں بھی ہیں اور وہاں بھی جو ہیں وہ معاملات میں کمی ہیں لیکن سامین محترم پاکستان حاصل کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ایک ہی مقصد تھا وہ نظام مصطفیٰ تھا کوئی اور مقصد ہے نہیں تھا نظام مصطفیٰ جو ہے وہ مقصد تھا اور ویسے بھی قرآن یہ کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر آدھی چیز اسلام سے لے لیں اور آدھی چیزیں جو ہے وہ کافروں سے لے لیں نہیں بھئی جب عبادت جو ہے وہ اللہ کی تم کرتے ہو جب معاملات میں جو ہے وہ اللہ عرش کے رسول کی بات کو جو ہے وہ مانتے ہو اور جب عقیدہ جو ہے اپنا دروست رہتے ہو اور وحدہ لا شریف کو وحدہ لا شریف بنتے ہو آلہی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ امام الانبیاء مانتے ہو تو بھئی وہ نظام جو میرے آقا لے کر آئے ہیں جو ہے جس کو نظامِ مصطفیٰ کہتے ہیں اور یاد رکھ لیں نظامِ قرآن بھی یہی ہے نظامِ مصطفیٰ بھی یہی ہے اور نظامِ خدا بھی یہی ہے کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر اسی کو نظامِ مصطفیٰ کہتے ہیں اسی کو نظامِ قرآن کہتے ہیں اور اسی کو نظامِ خدا کہا جاتا ہے تو بھئی نظامِ مصطفیٰ اگر ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے تو مقصد فورت ہو گیا مقصد تو یہی تھا کہ ہمیں الگ ملک مل جائے اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ نظام مصطفیٰ ہوگا میرے آن علیہ السلام کا نظام ہوگا اور اس نظام کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیوں کا خود آنے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اسلام میں پورے پرے داور حضرت عبداللہ بن اسلام یہودیوں کے بہت بڑے علم تھے آقا علیہ السلام مدینہ شریف نے کر آئے حضور علیہ السلام کی طرف لوگوں کی کافی رغبت تھی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے یہودی پہ رشان ہو گئے انہوں نے کہا بھئی یہ تو جتنے رہتے ہیں یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ کیسے مقابلہ کیا جائے مقابلہ کیسے کیا جائے بیٹھے کوئی ان کی بڑے بڑے ذہین لوگ ان کے بیٹھے بیٹھنے کے بعد جو انہوں نے نتیجہ نکالا وہ یہ نکالا کہ عبداللہ بن سلام ان میں ذہین ترین عالیم ہیں انہیں کہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ مناظرہ کریں مناظرہ کریں گے ماہ عز اللہ ہم پھر باتیں اڑائیں گے اور ماہ عز اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بجنام کریں گے اور پھر کیا ہوگا لوگ جو ہے وہ مطلق پر ہو جائیں گے اور یہودیت جو ہے وہ آگے بڑے گا عبداللہ بن سلام کو انہوں نے بلایا اب بلا کر جو ہے وہ کہا جناب یہ ٹارگر ہے آپ کا آپ کی کام کرنا ان کے ٹھیک ہے میں کروں گا کروں گا بیٹھ گئے سوال تیار کرنے لگے میں یہ سوال کروں گا اگر اس کا یہ جواب ہوا تو پھر اس کے آگے یہ سوال ہوگا بڑی ترتیب لگائی بڑے سوال تیار کیے اور سوال تیار کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ جب حاضر ہوئے تو آہ علیہ السلام صحابہ کے اندر تشیف فرما تھے اور حضور علیہ السلام صحابہ کو خطاب فرما رہے تھے کہ جو تم سے رشتہ توڑتا ہے اس سے رشتہ جو ہے وہ جوڑو آہ علیہ السلام صحابہ کو ان کی رحنمائی فرما رہے تھے حضرت عبداللہ بن سلام آئے آ کر دیکھا بیٹھ کے اور جیسے ہی میفل برخواست ہوئی تو فوراں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حاضر ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کرتے وہ ساری تیاری طرف رہ گئی آہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ذہین ترین شخص تھے کالیمہ پڑھا مسلمان ہو گئے یہودی پریشان ہو گئے انہوں نے کہا یہ کیا ہوا عبداللہ بن سلام کے پاس آئے کہتے ہیں کہ اگر آپ بحث کرتے مباحثہ کرتے مناظرہ کرتے کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن آپ نے جو ہے وہ گئے ہیں اور صرف اور صرف بات کیے بغیر جو ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا بتا بتا تو یہ مسئلہ کیا ہے اس نے کہا جب حضور کی بارگاہ میں میں گیا ہوں اور آہ علیہ السلام کی بارگاہ میں میں بیٹھا ہوں اور میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے کہتے ہیں بس میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا دل بکار اٹھا کہ ایسا سونا چہرہ جوٹے شخص کا ہوئی جوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا کہتے ہیں بس میں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے عبداللہ ابن سلام کیونکہ یہودیوں یہودی تھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے اور یہودیوں میں جو ہے اونٹ اونٹنی کا دون جو ہے یہ جو ہے وہ پینا جائز نہیں گوش بغیرہ کبھی یہی مسئلہ تو یہ کیونکہ ان میں رہے تھے مسلمان ہو گئے لیکن یہ دود نہیں پیتے تھے اسلام میں یاد رکھیں کہ اونٹنی کا دود پینا جو ہے اس کی کوئی ممانت نہیں وہ اس دن جو ہے انہوں نے جو ہے وہ روزہ یعنی ہفتہ کا جو دن ہے وہ بھی جیسے وہ بناتے یعنی اس کی تکریم وغیرہ کا معاملہ بھی کرنا اور دوسرا اونٹنی وغیرہ کا جو ہے وہ دود جو ہے وہ نہیں پینا آلیہ صلی اللہ وآلہ وہ خبر پہنچیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی فرمایا یا ایو اللہ ندخل فی سلم کاف فرمایا اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز یہودیوں کی لیلی کچھ عیسائیوں کی لیلی کچھ اسلام کو داخل کر لیا اور مکس کر کے جو ہے تم زندگی گدار نہیں نہیں تم یہ بتاؤ کہ اسلام نے تمہیں کیا نہیں دیا اسلام کے پاس کیا نہیں ہے جو دوسروں کے پاس جو 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 رہے ہو اور بھئی ہر چیز بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے لے کر اس کے فور ہونے تک اس کے قبر کے اندر جانے تک اسلام نے ہر چیز میں ہماری رحمائی کی ہے کیا چاہیے جب ہر چیز رکھ لیں یہ ملک پاکستان کا مقصد صرف اور صرف نظام مصطفیٰ تھا اور لاکھوں جو جانے قربان کی ہیں مسلمانوں نے اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا یہی تھا کہ ہمارا علیدہ ملک ہو اور اس میں کیا کریں ہم نظام مصطفیٰ جو ہے وہ یہ دین کا حصہ ہے اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں سارے معاملات سی ہوں اتنے سال ہو گئے ہیں بتائیے ہماری حالت ابتر ہے مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے سامین موطر موسکہ ایک ہی حال ہے وہ حل نظام مصطفیٰ ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب دین مطین کی سمجھ عطا فرمائے اور نظام مصطفیٰ کے لئے ہم سب مل کر کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب دوست لوگ میں کہتا ہوں بھئی آپ کے پاس حل موجود ہے آئیے تحریک لبیق میں شامل ہو جائے قبر میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر حضور کی محبت میں آپ نے ووٹ دیا ہوگا انشاءاللہ حضور قبر میں خوش ہو جائے جان سا بندہ حضور کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ نظام مصطفیٰ کے لئے کوشش کریں اور تحریک لبیق حصہ بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دنیا میں عزت عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اللہ عزت عطا فرمائے میں ایک طالب میں پڑھانا ہوتا اٹھ کر تھوڑا سا مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے اس لئے چند کی سمجھ عطا فرمائے اور سراط مستقیم برچلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ 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 اللہ